السلام علیکم گائی سانی ہیر اینڈ یورو واشنگ ٹیکنیکل سانی تو آج کی ویڈو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے میں لے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ارنگ ایپس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کو ایزی پیسہ اور جیس کیش میں بڑھا دیتی ہیں اور ہنڈر پرسنٹ بڑھا دیتی ہیں کیونکہ اکثر لوز جو ہےنا آن لائن ارنگ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے کچھ طریقے جو ہےنا ایسی آجاتے ہیں جن پر وہ ورک نہیں کر سکتے اور کچھ طریقے ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ کو ایزی پیسہ اور جیس کیش میں پیمنٹ نہیں ملتی لیکن یہ جو طریقہ ہے اس پر آپ کو آپ کی پیمنٹ سیدھا ایزی پیسہ اور جیس کیش میں ملتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں کیونکہ اکثر جو ہےنا ارنگ ایپس پیمنٹ نہیں دیتی تو یہ آپ جا کر پروف دیکھ سکتی ہیں www.free cash.club تو یہ ارنگ ایپس ایک دو دن یا ایک دو مہینوں سے نہیں پورے ڈیٹھ سال سے پی اوٹ دے رہی ہیں تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کلک کریں یہاں پر آپ کو یہ مل جاتی ہے جو ہےنا لیسٹ جو ہےنا جن یوزرز کو پیمنٹ دی گئی ہے آپ ان کو ڈریکٹلی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ اس ایپ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیمنٹ ملی ہے یا نہیں یہ نمبر سارے موجود ہیں یہ آپ کو ڈریکٹلی بتا دیں گے جیسے ہی آپ ان کو کال کریں گے یہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ان کو پیمنٹ ملی ہے یا نہیں تو اگر آپ نے اس ایپ پر کیسے کام کرنا ہے اور اچھی خاصی پیمنٹ جنریٹ کر سکے ہیں آپ اس پر تو زیادہ تو نہیں ہے آپ کے جو ہےنا جو ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں وہ ایزیلی نکل جائیں گے منیموم آپ ان ایپس پر کام کر کے پر منت ٹین تھاؤزنڈ روپیز ارنگ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح مینو میں ان ایپس پر کام کرتے ہیں اور ہماری جو ہےنا پالیسیز کو فالو کرتے ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اور ارنگ ایپس پر یہ ساری ارنگ ایپس آپ کو پلی سٹور پر مل جائیں گی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان ارنگ ایپس کو لنک تو آپ کو ڈسکرن میں نہیں ملے گا آپ نے ان کو پلی سٹور پر سرچ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مل جاتی ہے جو ہےنا میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کوکی آن لائن جیسے میں نے ٹائپ کیا ہے سپیلنگ دیکھ لیں تو پہلے ہی نمبر پر یہ ایپ آ جاتی ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس ایپ پر کلک کریں گے آپ کو جو ہےنا یہاں پر مل جائے گا جو ہےنا انسٹال کا بٹن تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے باقی جو تین ایپس ہیں آپ نے یہ جو آپ کو مل جاتا ہے نشان جو ہےنا سپس کلر کا ککی آن لائن والا یہ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری ایپ آپ کو یہاں مل جاتی ہے پی ایم بوسٹر کے نیم سے تو آپ نے اس پی ایم بوسٹر کو بھی انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اب ہماری مزید دو ایپس ہیں آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پلی سٹور پر آکے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا سرچ کرنا ہے یہاں پر ای ایم ٹیونر تو ای ایم ٹیونر لکھے جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو فرسٹ ایپ ہماری ہی مل جاتی ہے یہ دیکھیں میرے پاس تو انسٹال ہے آپ کو فرسٹ یہ مل جائے گی اگر آپ کو کوئی ایپ سرچ میں نہیں ملتی تو یہ لازمی مل جاتی ہے تو لنک آپ کو پروائیڈ نہیں کیا جاتے آپ نے خودی بلی سٹور سے سرچ کر کے ان کو انسٹال کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں انسٹال کا بٹن مل جائے گا آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور دوسرا یہاں پر آپ کو مل جائے گا تیسری چوتھی ہماری ایپ تو یہ تیسری ہے تو چوتھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہماری چوتھی ایپ ہے جس کا نام ہے پاکٹ بوسٹر تو آپ ان چاروں ایپ پر کام کر سکتے ہیں ان چاروں کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے کیونکہ میں سب کو انسٹال کر چکا ہوں آپ کے سامنے ہے تو یہ چاروں ایپ ہماری ہیں آپ ان چاروں پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں آپ تین پر کام کر سکتے ہیں تو تین پر کریں دو پر کر سکتے ہیں تو دو پر کریں ایک پر کر سکتے ہیں تو ایک پر کریں جتنا آپ کام کریں گے آپ کو اتنی ہی پیمٹ ملنے والی ہے تو ہنڈر پرسینٹ پیمٹ ملتی ہے میں آپ کو پیچھے جانا ویب سائٹ کا پروو بھی دکھا جب وہاں لنک بھی ڈیسٹرین میں مل جائے گا آپ کھولیں وہاں سے یوزرز کو پوچھیں جن کو پیمٹ کی گئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں پیمٹ ملتی ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے ان ایپس پر ورک کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھیں پی ایم بوسٹر نام کی ایپ ہے میں نے اس کو اوپن کیا آپ نے انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہی کسی ایپ کو اوپن کریں گے سب کا کرائیٹیریا سیم ہی ہے بس تھوڑی بوتیں ہی ہم نے چینجنگ کیا اس میں تھوڑی بوت وہ آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائے گا تو جیسے ہی آپ کسی ایپ کو اوپن کریں گے تو پہلے آئے گی ایڈ آپ نے ایڈ کو کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر سائن اپ پیچ پر چلے جانا ہے تو جیسے ہی آپ سائن اپ پیچ پر جاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا فول نمبر لکھتا ہے جیسے میں یہاں پر دیکھیں پھر سے ایڈ آ چکی ہے تو اس کو کر دیتا ہوں میں کٹ تو فول نم میں ہاں پر لکھ دیتا ہوں میں اپنا یہ فول نم پوٹ کر دیا اس کے بعد نمبر آپ نے لکھنا ہے فرض کریں آپ کا نمبر ہے جو اینا جیز میں 0302 0301 تو آپ نے 0 نہیں ڈالنا 308 اس طرح لکھنا ہے اگر آپ کا ٹیلی آر میں ہے تو 343, 344, 345, 47 اس طرح لکھیں 0 نہ ڈالیں اگر یو فون میں ہے 0332, 0333, 335, 337 اس طرح لکھیں 0 نہ لکھیں اگر وارد میں ہے تو 324, 32, 32, 32, 0 نہیں لکھنا 300 کے آگے جو بھی ہے آپ کا نمبر آپ لکھنے زونگ میں بھی اسی طرح ہے 311, 312, 315, 317 0 نہیں پوٹ کرنا آپ نے دیکھیں لکھیا ہے 308-177825 یہ پوٹ کرنے کے بعد آپ نے پاسورڈ کیا لکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے پاسورڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں 6 سے 8 سنسو کا آپ نے پاسورڈ اپنی طرف سے دے دینا ہے تو میں جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں پاسورڈ کو اس کے بعد آپ نے ریفر کورڈ میں لکھنا ہے ہمارا ہی نمبر یہی نمبر آپ کو ریفر کورڈ میں لکھ دینا ہے خیال رکھے جا کے ریفر کورڈ میں آپ نے یہی نمبر ہی دینا ہے اگر آپ اپنا ریفر کورڈ میں نمبر دے دیتی ہیں تو issue باد میں بن جاتا ہے کسی friend کا دینا چاہے کسی نے آپ کو invite کیا ہے تو اس کا آپ ریفر کورڈ نمبر دے سکتے ہیں overall نہیں تو آپ نے admins کا ہی ریفر کورڈ میں نمبر دینا ہے نہیں تو یہ آپ کو without ریفر کورڈ entry نہیں دیتی تو اس کے بعد آپ نے register پر click کر دینا ہے دیکھیں allow کر دیں یہ register اب ہو جائے گا ریجسٹر موبائل نمبر اور ڈیوائس آر ایڈی ریجسٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آر ایڈی ہی ریجسٹر ہوں تو آپ نے یہاں پر جیسے ہی ریجسٹریشن کا پاس جو ہے نا پراسس کمپلیٹ کرنا ہے تو ایک چیز گوھر سے سن لیں میں بار بار کہتا ہوں کہ اس چیز کو گوھر سے سن لیں آپ نے جو یہاں پر نمبر اور پاسورڈ دیا ہے وہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو نمبر اور پاسورڈ بھول جاتا ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کو ڈیٹ یاد رہنی چاہیے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا تھا یعنی کہ سائن اپ کیا تھا کیونکہ یہ آن لائن کو انسٹال کیا تھا تو آپ نے وہ ڈیٹ لازمی یاد رکھ لینی ہے سائن اپ والی انسٹالیشن والی تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا نمبر بھی یا ساتھ یاد رکھیے گا نیم بھی پاسورڈ تو آپ نے یادی رکھنا ہے اگر بھول جاتا ہے تو اسی صورت میں آپ کا پاسورڈ واپس دیا جاتا ہے جب آپ کو ڈیٹ یاد رہتی ہے تو اب آپ کو ایک اپ کا کرائٹیریہ سمجھا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے ڈریک بھی لاغن ہو جائیں گے یعنی کہ لاغن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پھر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے سامنے لاغن کے بعد اس طرح کا انٹرفیش ہوتا ہے جیسے میرے سامنے ہو رہا ہے تو ہر اپ میں یہ مختلف شو ہوتا ہے یہ بھلا پیج تو ایڈ تو سیم ہی ہے تو کرائٹیریہ سیم ہی ہے تھوڑی بہت چینجنگ ہے تو آپ نے یہاں پر سائیڈ بار پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ سائیڈ بار کا آپشن مل جائے گا اس پر کلک کر دینا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں ڈیش بورڈ میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر جیسے ہی آپ ڈیش بورڈ میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تین آپشن مل جاتے ہیں تو دوسری ایس پر کہیں پر یہاں ہے یہاں پر مختلف متر جگہ پر گو ٹو گیم آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے ساتھ لازمی لکھا ہوگا گو ٹو گیم تو یہ آپ کے کوئن شو ہو رہے ہوں گے تو کوکی آن لائن میں کوئن شو ہوتے ہیں ای ایم ٹونر پی ایم بوسٹر پاکٹ بوسٹر میں ڈریکٹلی آپ کا بیلنش شو ہوتا ہے یعنی جتنے آپ ٹاسک کرتے ہیں اس لیے آپ کے پیسے ہی شو ہوتے ہیں صرف کوکی آن لائن میں آپ کے پوائنٹ شو ہوتے ہیں تو گو ٹو گیم پر جیسے ہی کلک کریں گے اگلا اپشن آ جائے گا read this before play تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب میرے پاس یہاں پر چپیز تو میرا وہاں پر ٹاسک ہاف ہوا کھڑا تھا کیونکہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس وجہ سے تو آپ دوبارہ آپ کے سامنے ٹاسک کر لیتا ہوں دیکھیں میرے یہاں پر ہیں تین کوئن پہلے دو تھے اب تاسک پورا کیا ہے تو تین ہو گئے ہیں go to game میں جانا ہے اسیم اسی طرح جیسے پہلے بتایا ہے یہاں پر play game پر آ کر یہاں پر آپ کو مل جائیں گے پچاس جوہنا ads یعنی کہ ایک تاسک کے پچاس ads ہوتے دیکھنے ہوتے ہیں آپ نے جوہنا ای ایم بوسٹر اور پی ایم بوسٹر اور ای ایم ٹونر پر آپ کو یہاں پر سو سے لے کر ستر ستر سے لے کر سو تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس پچاس یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو پچیس نمبر والی ایڈ پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر ستر ہیں تو پینتیس نمبر والی ایڈ پر کلک کرنا ہے وہ کیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو ہیں پچاس کوکی آن لائن پر ای ایم بوسٹر پی ای ایم بوسٹر اور اس کے بعد جوہنا ای ای ایم ٹونر پر یہاں پر ستر یا سو ہوتے ہیں تو آپ نے سمپلی نیسٹ پر کلک کر دینا ہے آنے کے بعد یہاں پر آپ کے مزاست ہوں گی تو آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں پر تین سیکنڈ ویٹ کرنا ہے تین سیکنڈ پورے ویٹ کرنے کے بعد اس کو کٹ کر دینا ہے تو تین سیکنڈ ویٹ کر لیا کٹ کر دیا پھر دو سے تین سیکنڈ ویٹ کریں اور پھر نیسٹ کریں اب یہاں پر میں سلوشن بتا دوں کہ جن لوگوں کو ایڈ پرابلم ہوتی ہے وہ ان کو ایڈ پرابلم اصل میں ہوتی کیوں ہے تو ایک تو ایڈ پرابلم آپ کو اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کو ایڈ پرابلم آ جاتی ہے یہاں پر ایرر کورڈ 3 آ جاتا ہے یہاں پر 3 لکھائے گا ایرر کورڈ 3 یا 2 جو بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے آپ کو اس کا سلوشن سن لیں کہ یا تو آپ کے موبائل میں بہت زیادہ ارنگ ایپس انسٹال ہیں روز آپ پانس سے دس ارنگ ایپس پر کام کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو گوگل ایڈ نہیں دیتا اس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نیو ہیں بلکل آپ کے پاس کوئی اور ارنگ ایپس انسٹال نہیں ہے صرف ہماری ایرنگ ایپس پر کام کر رہے ہیں تب آپ کے پاس اگر ایڈ پرابلم ہوتی ہے تو اس کا یہی سلوشن ہے کہ آپ کے موبائل کی ریم اور سٹوریج بھری ہوئی ہے اس سے جو اینا کچھ فری کر دیں ایرنگ ایپس انسٹال کر دیں تو وہ صحیح سوار کرے گی ایرر کورٹ 3 نہیں دے گی اگر آپ کا یہ ایشو بھی نہیں ہے آپ کے موبائل کی وہ بھی فری ہے یعنی کہ ریم اور سٹوریج اور آپ کوئی اور ایرنگ ایپس یوز نہیں کر رہے ہیں صرف ہماری ایرنگ ایپس یوز کر رہے ہیں اور آپ کو ایڈ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیٹ سلو آ رہا ہوتا ہے آپ اپنے نیٹ کو تیز کر لیں فورجی وغیرہ یوز کریں تب یہ ایڈ پرابلم بلکل نہیں ہوتی اب جو ہے نا یہ میں نے تینوں میتھڈ بتا دی ہیں کہ ایڈ پرابلم آپ کو اصل میں ہوتی کیوں ہے تو آپ کسی نے نہیں کہنا کہ ہمیں ایڈ پرابلم ہو رہی ہے آپ نے یہ تینوں میتھڈ حل کر لیں آپ دیکھ لیں کہ کون سا مسئلہ اسے سالف کر لیں آپ کو ایڈ پرابلم نہیں آئے گی تو اگر آپ کو ایڈ نہیں چھو ہو رہے تو آپ نے وی پین لگانے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ وی پین اگر لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ایپ انٹری ہی نہیں دیتی آپ اس ایپ میں آ ہی نہیں سکتے وی پین لگا کے اگر وی پین یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم آپ کو گروپ میں اپ ڈیٹ دے دیتی ہیں آپ نے ہمارا ورس اپ گروپ جوائن کر لینا ہے جو آپ کو ڈسٹفشن میں لنک مل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سمپلی نیکش کرنا ہے اسی طرح نیکش کر کے ایڈ کو جو ہے نا تین سیکنڈ سے پانچ سیکنڈ ویٹ کر لیں جیتنا آپ کو میاری لگے کم سے کم تین سیکنڈ لازمی ویٹ کریں اور کٹ کر دیں اس طرح جیسے ہی آپ ایڈ کٹ کر لیں گے اس طرح آپ نے پھر سے نیکش کر دینا ہے دو سے تین سیکنڈ کے وقت پر کے بعد اور پھر اس طرح ایڈ کو جو ہے نا تین سیکنڈ سے پانچ سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد کٹ کر دینا ہے اب میں تھوڑے اس کو سپیڈ سے کرتا ہوں ویڈیو کو کر دیتا ہوں جو ہے نا 2x سپیڈ سے پلے آپ کو یہ تیزی سے جو ہے نا تو آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں نے اب وہ پہلے بتایا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جلدی سے ایڈ کو کر دیا یعنی کہ سپیڈ کے ساتھ ویڈیو کو چلا دیا تھا آپ کو ایسا لگا تھا کہ میں سپیڈ میں کر رہا تھا لیکن میں ایکچلی ریل سپیڈ میں کر رہا تھا آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں اس طرح میں آ چکا ہوں ستائیس پی پھر سے تین سیکنڈ کے ویڈ کے بعد میں نے ایڈ کو کیا ہے لوڈ اور ایڈ پر کیا ہے تین سیکنڈ ویڈ تو تین سیکنڈ جب ویڈ کیا ہے تو اس کو کر دیتا ہوں اب میں تین سیکنڈ کے ویڈ کے بعد کٹ پھر سے اب لیتا ہوں تین سیکنڈ کا گیپ تین سیکنڈ کا گیپ لینے کے بعد 3 سے کرتا ہوں میں next اب 3 سیکنڈ ہو چکے ہیں میں اس کو next کر دیتا ہوں تو جیسے ہی add load ہوتی ہے اس پر 3 سیکنڈ wait کرتا ہوں 3 سیکنڈ ویڈ کرنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں اب cut تو جیسے ہی cut کرتا ہوں اب 3 سیکنڈ wait ہے اب اس جوہنا επنبین پر آپ غور کیجئے گا جیسے ہی پچیس نمبر والی RIGHT load کرتا ہوں یہاں پر جوہنا ایک وائس آئی گا ایک compeuterise voice آپ نے وہ ور سےं سن لینی ہے تو یہ رکھیں اس نے کھا ہے hello how are you تو آپ کسی بھی ہمارے ایپ پر کام کریں ایم ٹونر پی ایم بوسٹر پاکٹ بوسٹر کوکی آن لائن تو سب پر یہ آپ کو کمپیوٹرائز وائس آئے گی ہیلو ہاور یو تو جس بھی ایڈ پر آپ کو یہ آواز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ایڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے اس ایڈ پر کلک کر دینا ہے تو کلک کیسے کرنا ہے یہاں وہاں کلک نہیں کیا جاتا یہ دیکھیں سبترائیب ٹو دی آتا ہے یہاں پر ایک ایرو کا نشان آجاتا ہے لرن مور آجاتا ہے تو آپ نے انہی جگہ پر کلک کرنا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھیں سبترائیب ٹو دی پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہی کلک کیا ہے یہ مجھے لے جائے گا بروزر میں تو اب یہاں پر بھی غور سے سن لیں کہ جب بروزر میں آپ آجاتے ہیں تو آپ نے ویٹ ایکچلی کرنا کیسے ہے اور ویٹ کس طرح کیا جاتا ہے تو یہ اب لوڈ کرے گا تو یہاں پر آپ نے کتنی دیر ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے پورے چار منٹ ویٹ کرنا ہے کتنا چار منٹ اگر آپ جلدی بیگ جاتی ہیں تو آپ کا ٹاس پورا نہیں ہوتا آپ کو انویلڈ ایکٹیویٹی کا میسج آ جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کوئن منس میں چلا گیا یعنی کہ نفی ایک ہو گیا ہے پھر آپ ٹاس صحیح طرح کریں گے تو آپ کو وہ نفی ایک زیرو میں جائے گا اگر آپ شروع سے ہی صحیح کرتے ہیں تو آپ کے جمع ایک میں جمع ہوتا جائے گا ایک دو تین اس طرح پڑھتے جائیں گے تو اب آپ ویب سائٹ پر آ چکے ہیں چار منٹ آپ نے یہاں پر آ کر ویٹ کرنا ہے ویٹ کس طرح کرنا ہے کہ اس کو بند کر کے کہیں نہیں چلے جانا نہ ہی اس کو سکیپ کر کے ہماری کوئی دوسری ایپ کھول کے اس پر ٹاسک کرنے لگ جانا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ابھی تو آپ کر لیں گے آگے پیمنٹ کا مسئلہ بن جائے گا تو دوسری نمبر پر یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک سرور میں سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں پر یہاں وہاں نہیں جاتے نہ ہی کوئی جو ہےنا لائٹ کو آف کر دیتے ہیں یا اس کو یہاں سے ڈریک کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہےنا کوئن ایڈ نہیں ہوتا تو آپ نے کوئن ایڈ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے سب سے نیچے آج چلے آنا ہے یہاں پر اس کو کٹ کر دیتا ہوں میں یہ دیکھیں جیسے یہ کانٹے کا نشانہ کٹ کر دیا تو یہاں پر آئیں کسی بھی جو ہےنا ویب سائٹس جو ہوتی ہیں وہ تارمزن کنڈیشنز ہوتی ہیں پرائیویسی پالیسی ہوتا ہے یا پھر اباؤٹ اس ہوتا ہے یہاں پر اوپر یا نیچے آپ کو بٹن مل جاتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں تارمزن کنڈیشنز پر کلک کیا ایک دوسرا بیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح پوری ویب سائٹ میں پورے چار منٹ گھومتے رہنا ہے یہ ہماری کنڈیشن ہے پیمنٹ دینے کے لیے یہ ضروری ہے تو اس طرح یہ دیکھیں اب یہ تارمزن کنڈیشنز کو میں دوبارہ سے ریفریش کر دیتا ہوں چار منٹ ہم نے یہاں پر پورا ویٹ کرنا ہے تو بیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ نہیں ہو رہا تو کسی اور پیچ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اوور پبلیگیشنز اباؤٹ اس یہ دیکھیں اب یہ پیچ یہاں پر آ چکا ہے تو آپ نے ان پہلے دو میں سے کسی ایک پر کلک کر دینا ہے تو ہر ویب سائٹ پر یہ آپ کو اپشن مل جاتے ہیں جس پر نہیں ملتے تو اس جگہ پر کلک کریں اور کسی اور جگہ پر چلے جائیں تو اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اباؤٹ اس پیچ پر یہ دیکھیں کوئی بھی ویب سائٹ آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہیری پورٹر تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں اباؤٹ کنڈیشن یہ اوپر نیچے اس طرح کرتے رہے ہیں کسی ایک جگہ پر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے یہ ایپ کی کنڈیشنز ہیں پالیسیز ہیں اگر آپ یہ فالو نہیں کرتے تو آپ کو پیمنٹ کا ایشو بن جاتا ہے آپ کو ایک اچھی پیمنٹ مل رہی ہے اگر آپ صحیح سے کام کرتے ہیں تو ہی آپ کو پیمنٹ ملتی ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ صحیح سے ٹاسک کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا ٹاسک ریٹ زیادہ ملتا ہے دوسروں کی نسبت تو اب یہ ہم نے سیٹنگ کر دیا اپلیکیشن میں کہ آپ کو ٹاسک ریٹ زیادہ ملتا ہے اگر آپ اس طرح میاری کام کر رہے ہیں فرض کریں آپ کو ایک ٹاسک پانچ روپے ملنے ہیں اگر آپ اس طرح جی طرح ہم کہہ رہے ہیں کام کرتے ہیں اچھی طرح تو آپ کو چھے سے سات روپے مل جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند بات ہے اس کے بعد آپ نے یہ پیج اوپن کر لیا پھر دوبارہ کوئی اور پیج اوپن کر لیں یہ دیکھیں یہ سیفٹی والے پیج پہ آ جائیں یہ لرن والے پیج پہ آ جاتے ہیں سیفٹی والے شہدہ جو آپ کو آسان لگے اسی پہ کلک کر دیں تو یہ لرن والے پیج پہ میں نے کلک کر دیا آپ پھر یہاں پر ویٹ کر لیں گے کچھ دیر تو یہ دیکھیں اس کو جانا اوپر نیچے ڈریک کر دیں یہ کسی اور جانا سائٹ پہ ہمیں لے آئے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو کر لیں ایف اے کیو میں آ جاتے ہیں اس طرح آپ نے پوری ویب سائٹ کو ٹرول کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہیری پورٹر ہے وہی ہے تو ایف اے کیو دیکھ لیتے ہیں سب کے یہی ایف اے کیوز وغیرہ سارا کچھ یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے آ کر پورے چار منٹ ویٹ کرنا ہے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی نہ ہی اس کو سکرین کو آف کرنا ہے نہ ہی ایپ کو ڈریک کرنا ہے ان ساڑھی صورتوں میں آپ کے جوہنا یا تو کوئنز ایڈ نہیں ہوتے یا پھر بائیس کو جب آپ کا ویڈرہ کی باری آتی ہے تب آپ کی جوہنا ایشو رہتا ہے آپ کو پیمنٹ نہ ملنے کا تو اب شاید ہمارا ٹائم کھو چکا ہوگا اس کو مزید جوہنا آٹھ پورے ہونے دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ٹائم بھی آپ کا دیکھتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو جب کٹ کروں گا آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر ٹائم دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں اوپر یہاں پر آپ کو ٹائم میٹ دیکھ جاتا ہے آپ نے اس ٹائم کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے چار بج کے ترکپن منٹ پر آئے تھے تو آپ نے یہاں پر چار بج کے اٹھان منٹ پر واپس جانا ہے فرض کریں میں بارہ بج کے ایک منٹ پر آیا تھا تو بارہ بج کے چھے منٹ پر بیٹ جاؤں گا تو آپ نے چار منٹ پورے کرنا ہے کچھ سیکنڈ اوپر چلے ہوئے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو سجیش کرتی ہیں کہ پورا بیٹ کریں تو آپ جوہنا لگتا ہے پورا بیٹ جوہنا جب آٹھ بج جائیں گے تو ہم یہاں سے کر دیں گے بیک تو آپ نے جب تک پورا ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر یہ دیکھیں انگلیش یہ وہ سارا کچھ یہاں پر می آکاؤنٹ تو اس طرح یہاں پر آپ نے گھومتے رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ سے باتیں کی تھوڑی دیر یہاں پر رک گیا تھا آپ نے اس طرح مزید پیچرز کھولیں اب آٹھ بج چکے ہیں امید کافی ہے کہ جس ٹائم پر ہم آئے تھے اس ٹائم سے لے کر اب تک چار پورے ہو چکے ہیں تو آپ نے ٹائم پورا دیکھ لینا ہے گھڑی کے حساب سے چلنا ہے جلتی کریں گے تو آپ کا انویلڈ ہو جائے گا کوئن میلس میں چلا جائے گا پھر کر لینا ہے آپ نے بیک اس طرح ون بائی ون سلولی سلولی کرنا ہے بیک بیک کرنے کے بعد جب واپس آئیں گے کلک کرنا ہوگا تو پھر واپس اسی طرح آ جائیں گے اس کو پھر اس طرح نیچٹ کر لینا ہے تو ان سب کو اس طرح آپ نے نیچٹ کرتے جانا ہے اب میں نے اس کو سلولی جلدی سے کٹ کر دیا تھا آپ نے پورے 3 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے اب 5 سیکنڈ تو میں پھر جوہنا 3 سیکنڈ کا بکپا ہو چکا ہے اس کو لوڈ کر لیتا ہوں اور اس پر بھی جوہنا 3 سیکنڈ ویٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح آپ نے ان سب کو کٹ کر دینا ہے صرف وہی کلک تھا ایک کلک آتا ہے آپ کے پاس سو ایڈز آئیں ستر آئے پچاس آئے کلک ایک ہی رہتا ہے تو اس کو اب میں جلدی سے سپیڈ میں چلا دیتا ہوں کلک کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں تیج سے لے کر دو تک سارے ایڈز ون بائی ون سلو سلو کر کے کٹ کر چکا ہوں اب یہاں پر مجھے تین سیکنڈ ہو چکے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں نیکسٹ تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ایڈ لوڈ ہوئی میں نے یہاں پر کیا تین سیکنڈ ویڈ اس کو پورا دیکھا اس کے بعد اس کو کر دیا تین سیکنڈ کے بعد کٹ تو کٹ کیا پھر لاسٹ والی بچ گئی لاسٹ والی پہ بھی تین سیکنڈ ویڈ کیا تین سیکنڈ ویڈ کرنے کے بعد پورے تین سیکنڈ آپ نے لازمی ویڈ کرنے ہے تین سے زیادہ ہو جائیں تین سے کم نہیں ہونے چاہیے نیکسٹ تو اس طرح نیکسٹ کیا اور تین سیکنڈ اسے ایپ پر ویٹ کر لیا تین سیکنڈ تو تین سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد جوہنا ہم نے کلک کٹ کر دیا اس کو جب اب کٹ کیا تو آپ دیکھئے گا تو یہ آپ کو کمپیوٹر آئیز وائس آئے گی جوہنا کوئنز has been added successfully اور آپ کو یہاں پر ایک یہ بھی دیکھ جائے گا تو یہ دیکھیں تو آپ نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے اور آپ دیکھے گا آپ کے ڈیش بورڈ میں کتنے کوئنز ہیں یہ دیکھیں ڈیش بورڈ میں آپ کے چار کوئنز ہو چکے ہیں پہلے تین سے اب چار ہو گئے ہیں تو اکثر لوگوں کے یہ ایڈ نہیں ہوتے کیوں نہیں یہ ایڈ ہوتے کہ وہ ہمارے رولز کو فالو نہیں کرتے اس وجہ سے ان کے کوئنز ایڈ نہیں ہوتے باقی آپ کو ایپ کے لیاز سے کوئی بھی ایش ہو ہوتا ہے تو آپ ہمیں ورسیف پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسیف گروپ جوائن کریں اور ایڈمنز سے بات کریں میرا خود کا ورسیف گروپ نمبر دیا گیا آپ مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو مزید جو باتیں ہیں وہ ایپ کے لیاز سے سننیں ابھی یہ ایپ کا ہماری پالیسیز ختم نہیں ہوئی ہیں تو آپ نے اس ایپ پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہنٹر پرسنٹ پیمٹ ملے گی اس چیز کی گرنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے جیسے کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے جیسے آپ لینے چاہیں گے لے لیں گے آپ تو آپ نے اس ایپ پر کام کرنا ہوتا ہے آپ ہماری چاروں ایپ پر کام کریں اور آپ کو پیمٹ ہر مہینے کے بعد ملتی ہے صرف ککی آن لائن پر آپ کو پیمٹ جو ہے نا ایک مہینے کے بعد مل جاتی ہے فرز کریں آج سے اگر آپ کام سٹارٹ کرتی ہیں تو جیسے ہی آنے والی بائیس آئے گی اگر آپ جیسے آج ڈیٹ ہے میرے خال میں یکم تاریخ ہے تو بائیس تاریخ کو آپ لگائیں گے سب ایپ کا اور تین دنوں کے اندر اندر آپ کو صرف ککی آن لائن کی پیمٹ ملے گی باقی جو ہے نا تین ایپس ہیں ان کی پیمٹ آپ کو بائیس فروری کو ملے گی یہ ہمارے رولز ہیں ہم اسی طرح سے پیمٹ دیتے ہیں ہمارے یوزرز گو کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اور چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ککی آن لائن کی پیمٹ بھی اگلے مہینے ملتی ہے کیونکہ جو نیو یوزرز آتے ہیں بچارے اپنا بیلنس بغیرہ خرچ کرتے ہیں پیکج وہ اپنا لگا لیں تاکہ ہم کے موبائل کے اسپینسز نکل جائیں اس وجہ سے آپ کو ککی آن لائن کی پیمٹ جو اینا پچیس فروری تک دے دی جائے گی سوری پچیس جنوری تک باقی جو تین ایپس ہیں ای ایم ٹیونر پاکٹ بوسٹر پی ایم بوسٹر ان کی پیمٹ آپ کو بائیس فروری کو ملے گی تینوں کی اور ککی آن لائن کی اگر آپ کی جو اینا ریڈیم بائیس کو لگائیں گے تو اس کی پیمٹ پھر آپ کو مارچ کی بائیس کو ملے گی فروری والی پیمٹ صرف ای ایم ٹیونر وغیرہ کے ملے گی اور آپ نے جو بائیس جنوری کے بعد کام کیا ہوگا ای ای ایم ٹیونر چاروں ایپوں پر ان کی پیمٹ آپ کو جو اینا بائیس مارچ کو جا کر ملے گی تو غور سے سن لیں پیمٹ ہنڈر پرسنٹ ملتی ہے کسی بھی یوزر کو کال کر کے پوچھ لیں ایپس کی پیمٹ اس بائیس کو آپ جو اینا جنوری کی بائیس کو ریڈیم لگائیں گے اور فروری کی بائیس کو آپ کو آپ کی ساری ایپس کی پیمٹ مل جائے گی صرف اس منت آپ کو 22 جنوری کو جو اینا ریڈیم لگانے کے بعد ککی آن لائن کی پیمٹ 25 جنوری کو مل جائے گی جو اینا 23 probably کسی ٹائم آپ کو پی کر دی جائے گی last date 25 جو اینا جنوری ہے پچیس جنوی تک آپ کو کلیئر کر دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ نے ہماری ایپ پر کام کرنا ہے پیمنٹ کی گرنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں ڈیٹھ سال سے کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی فراڈ والا کام نہیں ہے نہ ہی یہ ایپ سے بند ہونی ہیں اگر آپ کو ایپ سے لحاظ سے جو میں نے بتا دیا یہی ٹرنز این کنڈیشنز ہیں کوئی ایشو آپ کو ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھ لیں اگر ویڈیو کو ہٹس کے آپ کو کوئی مسئلہ رہتا ہے تو آپ ہمیں کونٹیکٹ کریں ہم ایپ پر ہمیشہ وٹس ایپ پر آن لائن ہی رہتے ہیں زیادہ تر آن لائن رہتے ہیں تو آپ یہ جو بھی شوگا جو بھی پرابلم ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے جس لئے نمبر بر آپ غلطی نہیں کرنی ہے اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو بلاک ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ بلاک ہو جائیں گے اور پھر مسئلہ ہو جائے گا ٹائم لگتا ہے آپ کو بلاک سے ان بلاک کرنے میں تو مینیمم جو پی آؤٹ ہے ای 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 بوسر یہ ساروں کی پیمنٹ جو اینا وہ پانچ پانچ سو رپے پہ ہے کیونکہ انہوں پر بیلس ایڈ ہوتا ہے تو اور جو کوکی آن لائن پر مینیمم پی آؤٹ ہے وہ ہے پچاس کوئنز کی تو پچاس کوئنز ہونے کے بعد یہ آپ ویڈرالہ پائیں گے تو اس جنوری کی جو اینا پچیس طریقوں تو آپ کو کوکی آن لائن کی پیمنٹ مل جائے گی بائیس کو ویڈرالہ چاروں ایپوں کا لگانا ہے باقی دینوں ایپوں کی پیمنٹ آپ کو جانب فروری کی بائیس کو ملے گی تو اور کوئی ایشو ہو تو آپ ایٹ سپرہ کر پوچھ سکتی ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار